اسلام علیکم آج ہم کچوری بنا رہے ہیں اور کچوری بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں ایک چھوٹی پیاز جو ہے وہ باریک چوب کر کے ایڈ کر لی اور پھر اس میں اس کو میں نے تھوڑی دیر ہلکا سا نرم کیا اور پھر اس میں میں نے دو چمچ جو ہیں وہ میدہ کی ایڈ کی ہیں میدہ ایڈ کر کے اس کو اتنی دیر فرائی کیا کہ جتنی دیر میں میدہ کی سمیل آنے لگے پھر اس میں میں نے ڈیر گلاس دودھ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا تھا اور پھر تھوڑا سا ون فورت کپ جو ہے وہ میں نے پانی ایڈ کیا اس کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور پھر میں نے اس میں نمک اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں کالی مرش اور اس کے بعد جو ہے کٹی بھی لال مرش جو ہے وہ تھافتی سپون ایڈ کیا اور پھر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں چکن جو ہے وہ بوائل کیا ہوا نمک ڈال کے صرف میں نے بوائل کر لیا تھا اس کو ایڈ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا پھر اس میں میں نے چیز جو ہے وہ ایک کپ ایڈ کر کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں اس کے بعد میں نے ایک باؤل میں تین کپ میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون نمک یا فس بزائکہ ڈالے اجوائن جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ڈالیں میں نے ایک ٹی سپون اجوائن اس میں ایڈ کیا اور تین میں نے بڑے چمچ گھی کے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پانی ایڈ کر کے اس کو میں نے گون لیا تھا اور یہ ایک سوفٹ سی نرم سی دو بنانی ہے اس کے بعد میں نے ایک الگ باؤل میں تین ٹیبل سپون گھی کے اور اس میں میں نے دو چمچ کان فلور کے ایڈ کی ہے آپ کان فلور کی جگہ میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ اس کو ایک سائٹ پر رکھتے اب آپ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں پیڑے بنا کے آپ ان کی روٹیاں جو ہیں وہ بیل نہیں یہ سب روٹیاں تیار ہیں اب آپ پہلی ایک روٹی لیں اس کے اوپر آپ مکسچر جو ہے وہ کانٹور اور گھی والا وہ اس سے برش سے میں نے کرنے کی کوشش کی تو پھر صحیح نہیں ہو رہا تو پھر میں نے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے روٹی کے اوپر لگا لیا پھر اس پہ میدہ ہلکہ ہلکہ ڈسٹ کریں اس کے بعد اس کے اوپر دوسری روٹی رکھیں اسی طرح اس کے اوپر دوسری روٹی رکھیں اور پھر اس کے اوپر وہی مکسر کانٹور اور گھی والا جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کریں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کر لیں اسی طرح کرتے ہوئے اب ساری روٹیاں جو ہیں وہ تیار کر لیں پھر ان ساری روٹیوں کا آپ ایک رول بنا لیں اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے رول کرتے ہوئے اس کو لمبا کر لیں پھر اس کے بعد آپ چھوڑی کے ساتھ اس کو آگے پیچھے پریس کرتے ہوئے اس کو کٹ کریں تاکہ اس سے اس کی جو ہے لیئرز ہیں وہ خراب نہ ہو اس طرح یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیڑے جو ہیں وہ تیار ہیں اب ایک پیس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح کرتے ہوئے پریس کرتے ہوئے اس کو چھپٹا کر لیں پھر اسی طرح دوسرے پیس کو لے کے اس کو بھی ہاتھ سے ایسے پریس کرتے ہوئے اس کو دبا کے اس کو سیدھا کر لیں پھر ایک پیس کے اوپر آپ نے چکرن والا مکسچر جو ہے وہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دوسرا والا جو حصہ ہے اس کے اوپر رکھ لیں فوک کی مدد سے اس کے اوپر آپ اس کی شیب بنا لیں ایک یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے اسی کو پیڑے کو لے کے اور اس کو بیل کے اچھی طرح سے تھوڑا سا بڑا سا پیس کر کے اس کے سائیڈوں سے آپ اس کو کٹ کر کے دونوں سائیڈ سے ٹھیک ہے اور آپ نے ایک اچھو کور پیس بنا لینا ہے اب اس کو آپ نے اس کے ایک حصے کے اوپر مکسچر رکھنا ہے ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ سے اس کو فولڈ کر کے اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں کر لیں اور اس سے فوک کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بند کر لینا ہے اس طرح ان کی شیپس بنا کے ان کو تیار کر لیں اب ان کو آئل میں فرائی کر لیں اس طرح سے یہ ساری فرائی ہو گئی ہیں اور یہ بہت ہی خستہ کچوریاں جو ہیں وہ تیار ہیں آپ املی کی چٹنی کے ساتھ پودینے کی چٹنی کے ساتھ میں اور کیچپ کی ڈپ کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں جو امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جزاک اللہ